بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزتا اور بہت ہی خستا نان خطائی کے بسکٹ لے کر آئی ہوں اور یہ گھر میں بہت ایزی لی تیار ہوں گے تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو مزتہ نان خطیب آنے کے لئے ہم نے یہاں پر بال لیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ڈیڑھ کر کے کپ کے قریب میدہ ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر ہم نے اس میں میدہ ایڈ کر دیا ہے میدہ آپ چھان کے استعمال کیا کریں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ کے قریب ہم نے بیسن لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے اس میں بیسن ایڈ کر دیا ہے بیسن کو بھی آپ چھان کے استعمال کیا کریں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون کپ کے قریب ہم نے پیسی ہوئی چینی لی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیا کریں اس سے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے ویڈیو کو بھی لائک کر دیا کریں پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں اور یہاں پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہاف ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے بیکنگ پودر اور ون چوتائی ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے یہ ہم نے بیکنگ سوڈا لیا ہے تو ان چیزوں کو ہم اس میں مکس کر دیں گے ایڈ کر دیں گے اور اب ان چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہ ہم نے ایک پیالیری ہے دیسیگی آپ مکھر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہم اس میں سارے اقدم نہیں ایڈ کریں گے ہم پہلے آدھا ایڈ کر دیتے ہیں اس کے وقت ہم دیکھیں گے ہمیں اور کتنی کی ضرورت ہے آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا آپ نے اسی میں ہی گوننا ہے اور اس کی ایک ڈوہ تیار کر لینی ہے تو اس کو ہم اچھی طرح سے گون لیتے ہیں اور اس کی آپ نے ڈوہ تیار کر لینی ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے گونڈنا ہے اگر آپ کو باقی دیسکی کی ضرورت پر جائے تو آپ باقی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن پیاری سی آپ نے دو تیار کر لینی ہے یہاں پر ہم اس کو اچھی طرح سے گونڈ لیتے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی ساکھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمی سیکشن میں ہمیں بتا دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی اور یہاں پر ہم نے اسے اچھی طرح سے یہاں پر گونڈ لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری پیالی ہے وہ بلکل خالی ہو چکی ہے یعنی ہمیں باقی کی ضرورت پر گئی تھی تو ہم نے سارا چو دیسکی تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تھوڑا سبس رہ گیا ہے لیکن اس کی آپ نے اس طرح سے دو تیار کر لینی ہے زیادہ آپ نے اس کو نرب نہیں رکھنا اتنا ہی آپ نے رکھنا ہے یا آپ اس کی دکھنے سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح کی اس کی کنڈنسٹی ہونی چاہیے اور اب جو ہے ہم اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے گونڈ لیں گے اس کو ایک جان کر دیں گے اس کے بعد ہم اس سے ہم نان خطائی آپ کو بنانا سکھائیں گے تو ان چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس طرح سے کر کے آپ نے نان خطائی بنانا شروع کر دینی ہے ہم نے یہاں پر نان خطائی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس طرح سے اپنے ہلکا سا زور دینا ہے اور یہ جس کی سائڈیں ہیں وہ بلکل پھٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے آپ نے احتیاط سے اس کو گول شیپ دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے آپ نے اور اس طرح آئستگی سے آپ نے اسے بس اس طرح سے دبا دینا ہے اس طرح سے کر کے آپ نے ساری جو ہے نان خطائی تیار کر لینا ہے اور بہت ہی مسے کی تیار ہوں گی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جتنی بھی ریسپیز بناوں اس کے اندر جو میں چیزیں ڈالوں وہ ساری ہر کس کے گھر آویلیبل ہونی چاہیے وہ بزار کے ان کو نہ کھانے پڑیں یہاں پر اس طرح سے کر کے آپ نے نان خطائی بنا لی نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ بنا لی ہے ساری نان خطائی اور اب ہم بتاتے ہیں کہ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے زردی لی ہے انڈا نہیں لیا ہم نے انڈے کی زردی نکال کر زردی لے کر ہم نے اس کو اس طرح سے پھین کر اور برش کی مدد سے آپ نے اس طرح سے اوپر لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کر کے ہر جو بسکٹس ہیں ان کے اوپر اس طرح سے کر کے لگا دینا ہے برشی مدد سے لگانا ہے آپ نے تو یہاں پر ہم اس کو اچھی طرح سے سب کے اوپر لگا لیں گے آپ نے زردی لینی ہے یہ ایک سکریور میں نے ایک انڈا لیا ہے اور اس کی میں نے زردی نکال کر اس طرح سے مصرکوں پر لگا دوں گی اور یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے سب پر لگا دیں گے بہت ہی مسکی بہت ہی ٹیسٹی ہمارے زنان خطائی بسکٹ ہیں تیار ہوں گے بزار سے کئی کنا بہتر آپ ایک دفعہ میرے کہنے پر گھر پر بنا کر دیکھیں اتنے مزدار بنیں گے کہ آپ کا دیل خوش ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے یہاں پر ہم نے کچھ بادام لیے ہیں اور یہ بادام کو آپ نے اس طرح سے اوپر تھوڑا سا اپنے ہلکا سا پریس کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے سب بسکٹ کے اوپر لگا دینا ہے اور یہاں پر ہم اس طرح سے سب کے اوپر لگا دیں گے کچھ کچھ کو ہم تھوڑے سی بسکٹ ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے کیونکہ نارخدائی کے اوپر بادام نہیں ہوتے تو ہم کچھ کو ایسے ہی بنا لیں گے تو اس طرح سے کر کے آپ نے بادام لگا دینے ہیں باقی بھی رائی فرس استعمال کر سکتے ہیں پستہ وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر بادام استعمال کر رہی ہوں تو اس طرح سے ہم نے کچھ کو چھوڑ دیا ہے اور کچھ پر بادام لگا دیئے ہیں تو اب ہم ان کو بیک کرنا شروع کرتے ہیں اوون کے بغیر میں آپ کو بیک کرنا سکھاؤں گی بہت ہی ایزی طریقے سے تو یہاں پر ہم نے یہ اپنی کرائی لی ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھیں ہم نے انٹ رکھ دی تھی یہ ہم نے ہاف انٹ لی ہے اور یہ ہم نے اس میں رکھ دی تھی اور اس کو ہم نے 30 منٹ کا سٹے دیا تھا اس کو گرم ہونے دیا تھا اور اب جو ہے ہم اس میں اس طرح سے پلیٹ رکھ دیں گے تو یہاں پر ہم نے اس میں پلیٹ رکھ دی ہے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے تو اس طرح سے آپ نے یہ دیکھیں آپ نے اس کو تھوڑا سا سیٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ جو اوپر کور کریں وہ بسکٹ کو نہ لگے تو اس طرح سے اپنے احتیاط سے کور کر دینا ہے اور یہاں پر جو ہے ہمیں ساتھ ساتھ چیک بھی کرنا ہے تو اب ہمیں اپنی ریسپی کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز بہت ہی پیاری ہماری جو ریسپی ہے اور جو ہماری بسکٹ ہیں ان کی لک آئی ہے جو پسلے تھے وہ ہم نے بنا کر نکال لیے تھے تو ہم نے کا ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لئے ہم نے یہ والے آپ کو بسکٹ دکھائے ہیں اتنے ہیں کتنے مزدار کتنے یہ خستہ ہمارے بسکٹ تیار ہوئے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمی سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تو سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے اسیس کو بلکل بھی سپ نہیں کرنا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ